لازٹ لیکچر میں ہم نے بات کی کہ لیٹریچر ریویو سے کیسے آپ ٹاپک سیلیکشن کر سکتے ہیں یا لیٹریچر ریویو سے ریسرچ قویسٹن کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس ٹاپک ہو تو اس کو ریسرچ قویسٹن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں میں اس کو ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو جتنا اچھا لیٹریچر آپ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ اٹومیٹیکلی بننا شروع ہو جاتا ہے اور ویل گراؤنڈڈ ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لیٹریچر آپ کر رہے ہیں پھر بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو آپ اپنے پیئر کے پاس جائیں اب پیئر کیا ہے وہ لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اس کو پیئر کہتے ہیں یا آپ کے ٹیچرز آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے کالیگز کر سکتے ہیں یا اس فیلڈ کے ایکسپارٹ جو ہیں وہ آپ کے پیئرز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا ریسرچ پیسٹن ہو سکتا ہے یا آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں پھر تیسرا اس کے میں میتھڈ یہ ہے کہ کانٹیکس سپیسفک ہو وہ کانٹیکس سپیسفک کیا ہے کہ آپ ہسٹوریکل پیریڈ میں دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ نائنٹیز میں ایکسچینج میریجز یا ایٹین سنچری میں ایکسچینج میریجز کیسے تھیں نائنٹینت میں ان کی کیا ڈاکومنٹیشن ہوئی اور ٹوئنٹیت اور ٹوئنٹی فرس سنچری میں کس طرح کے ٹرینڈز فالو کیے جا رہے ہیں تو یہ ہسٹوریکل پیریڈ سامنے رکھے بعض اوقات آپ کو جیوگرافیکل لوکیشن کو کہ سرٹن ایریاز میں ایکسچینج میریجز زیادہ ہیں مثلا میں نے جب کام شروع کیا تو کانے وال جو ہے وہ دسٹیک سینسز رپورٹ میں منشن تھا اس لیے میں نے کھانے والڈسٹیک پہ شروع کیا اور پھر اس کے بعد کبیر والا کی پاپولیشن لی کیونکہ وہاں مجھے ایکسس مل گئے پھر کمیونٹی کے پرابلمز یا سب گروپ کے جو پرابلمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کوئی ٹاپک لیا اور پھر اس سے ریسرچ قویسٹن آپ نے ڈیویلپ کیا مثال کے طور پہ آپ نے بہت ساری جگہ پہ پوری دنیا میں ایکسچینج میریجز ہیں تو کیا ایک سرٹن ایکسچینج میریجز کی سٹرکٹر اینڈ فنکشن سندھ میں کیا ہے بلوچستان میں کیا ہے خیبر پختون کھا میں کیا ہے کیا یہ ٹرینڈز آرڈی کسی فارم میں گلگت بلتستان میں مثلا چترال کے اندر برائیڈ پرائیس کے رپورٹنگ ہے آئیٹیکلز لکھے گئے ہیں تو اس سے پتا چلا تو وہ کس کیا وہ برائیڈ پرائیس اسی طرح کی ہے جیسے کہ افریقہ میں ہو رہی ہے یا لیٹن امریکہ میں ہو رہی ہے یا دنیا کے اور ممالک میں ہو رہی ہے تو اسی طرح کی برائیڈ پرائیس ہے یا ڈیفرنٹ فارمز آب برائیڈ پرائیس جو ہیں وہ ہیں مثال کے طور پہ آزربائیجان کے اندر میں نے ایک سٹڈی پڑی نائنٹین نائنٹیز کی کہ آزری ویڈنگز جو ہیں ان میں وہ اینیملز گن کے دیتے ہیں ازی برائیڈ پرائیس کہیں پہ پیسے دیے جاتے ہیں کہیں پہ جیولری دی جاتی ہے کہیں پہ وہ کہتے ہیں ڈوری جو ہے تو کیا یہ ساری برائیڈ پرائیس ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں تو یہ ریسرچ کوسٹن ہو سکتا ہے تو یہ ٹاپک سے ریسرچ کوسٹن کی ہم بات کرتے ہیں پھر ایمز کیا ہو سکتے ہیں کہ پہلا ایم یہ ہے کہ اس کے پیٹرنز کو فالو کرنا دوسرا ایم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تھیوریٹیکلی ڈیگ آؤٹ کرنا اور تیسرا ریسرچ کا ایم یہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ کانٹیکس سپیسیفک ہے چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ ماتھڈالوجیکل سپیسیفک ہے مثال کے طور پر جو ماتھڈالوجی میں نے یوز کی کیا کوئی دوسری ایکسچینج میریج سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی ویک ریسرچ قویسٹن ہے یا سٹرانگ ریسرچ قویسٹن ہے تو ٹاپک جو ہے وہ آپ کو ایک برادر آؤٹ لائن دیتا ہے اس کے اندر سپیسیفک کانٹیکس کیا ہے وہ آپ خود سے نارو ڈاؤن کرتے ہیں مثال کے طور پر میں ساری دنیا کی ایکسچینج میریج سسٹم کو نہیں سٹڈی کر سکتا مجھے دوسروں پر ریلائے کرنا ہے اور وہ مجھے لیٹریچر سے پتا چلا پھر کیا وہ لیٹریچر اسی طرح سے پاکستانی کانٹیکس میں اپلیکیبل ہے ہو سکتا ہے میرے پیئرز کہیں اس میں نہیں یا کچھ کہیں ہاں تو میں پیئرز سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے مجھے ہیلپ کیا کہ آپ اس اس آسپیکٹ میں کام کریں کیونکہ سرٹن آسپیکٹ میں آریڈی کام ہو چکا ہے پھر میں نے دیکھا کہ کیا آہ آہ نائنٹینت ان ٹوینٹیت سنچری میں جو مائگرنٹز تھے سکارٹ لینڈ سے نیوزی لینڈ کی طرف جا رہے تھے تو یہ مائگرنٹز وہاں جا کے نیوزی لینڈ کے اندر ایکشنج میریجز کرتے تھے تو کیا یہ اپنے اس مائگریشن بیک گرونڈ کی وجہ سے ایکشنج میریجز کر رہے تھے یا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہ رہے تھے یا اس کلچر کے لوگوں نے ان کو مکس نہیں کیا تو مکس میریجز نہیں ہوئی یا انٹریشیل میریجز نہیں ہوئی تو وہ ان کو مجبوراً اپنے ہی گروپ میں شادیاں کرنا پڑی تو جیوگرافیکل لوکیشن ہو سکتی ہے اب میں پوری دنیا کو نہیں سٹڈی کر سکتا تو مجھے کوئی چھوٹی سی کمیونٹی لینی ہے کیونکہ کوالیٹیٹیو ریس سرچ میں سمال کمیونٹیز میں کیا جاتا ہے یا کمیونٹی میں کیا جاتا ہے یہ سوسائٹل لیول کی سٹڈی نہیں ہوتی بیکاوز دسیز ایک کوالیٹیٹیو سٹڈی اور پھر اس سارے کو ڈیزائن کرتے ہوئے ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز یا ایمز یا ریسارچ اوبجیکٹیوز یا پھر ریسارچ قویسٹن یا ان تینوں کو لاجیکلی ارینج کیا جاتا ہے اور اس سے ایک براڈر ریسارچ قویسٹن بڑھایا جاتا ہے یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کوالیٹیٹیو ریسارچ میں ہمیشہ براڈر ریسارچ قویسٹن ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر کانٹیکس